اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور گھر میں بھی بہت ہوتی جا رہی ہے تو ہم نے سوچا اس سے پہلے ہم اپنی رمضان کی جو شاپنگ ہے وہ کمپلیٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم لوگ جرہ والے آئے ٹھیک ہے سبحان سپرسٹور آئے ہیں ہم لوگوں نے ہاں پر آکے جو گھر کے گروسری وغیرہ تھی وہ خریدنی ہم ایکچلی نا پورے منت کے جو مسالے ہوتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ لے آتے ہیں جو مین چیز ہوتی ہے نا جو ہم نے خریدنی ہوتی ہے وہ بسیقلی کیا ہوتا ہے ماما کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی سپائسیز ہیں نا وہ خرید لیں کیونکہ یہ چیز پیک ہوتی ہے ٹھیک ہے بلکل نیچرل ہوتی ہے پیور ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کی ڈرت وغیرہ ملاوت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم زیادہ جو سپائسیز ہیں نا اس پر فوکس کرتے ہیں ہم جتنے مسالے تھے گھر کے لیے وہ ہم نے لے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریٹ چیلی بلیک پپر سالٹ جتنے مسالے ہوتے ہیں گھر میں ہم نے لے لے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم لوگ ہیں ہینڈ واش آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ تمام شیمپو وغیرہ ہم لوگ نے یہاں کاؤنٹر پر آئے ٹھیک ہے ہم لوگ نے بھیلنگ وغیرہ کروای گروسٹی کرنے کے بعد ہم لوگ انارکلی بزار کے وہاں پر ماما نے اپنے لئے ڈریسز وغیرہ کیونکہ گرمی میں باہر آکے روزوں میں شاپنگ وغیرہ نہیں ہوتی ماما نے اپنے لئے ڈریس لیا اور اس کے علاوہ پر ہم لوگ یہاں پر جیلری والی شاپ پہ گئے یہاں سے کچھ کاسمیٹکس کی چیزیں لینی تھی شیمپو وغیرہ لینا تھا اس کے علاوہ میں نے کچھ ماسک لیے فیس ماسک لیے یہاں سے ہم نے چیزیں لیں اور اس کے بعد ہم لوگ گھر کی طرف روانہ ہو گئے تین کھنٹک کے اندر ہماری شاپنگ کمپلیٹ ہوگی اور پھر الحمدللہ ہم لوگ ٹائم پہ گھر واپس آگئے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ نے جو شاپنگ وغیرہ کی کچھ چیزیں جو تھی وہ میں نے کاسمیٹکس کی جاتی وہ میں نے جلدی سے رکھتی یہ مسالے وغیرہ تھے اس کے علاوہ جو ماما کے ڈریسز تھے وہ بھی یہاں پڑی تھے بھائی کے ہم نے شوز وغیرہ لیے فائنلی رمضان کی تیاریاں سٹارٹ ہو گئی ہیں ماما نے جرہ والا جانت سے پہلے نا یہ سارا کیمہ جو تھا نا وہ دھو کے ڈرائی ہونے کے لیے رکھتے تھے اس میں میں نے سارے سپائسیز ٹھیک ہے انین کو سارا اور اس کا پانی نکال کے وہ چوب کر کے اس میں ایڈ کیا ٹھیک ہے اس میں سپائسیز ایڈ کیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں میں نے ایک انڈا بھی ڈالے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جو ہمارے کباب ہیں وہ بہت اچھے سے اور زبدر سے بن جائیں ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاہہہ کہ کہیں پر یہ نا اوکے نمک زیادہ ہو اور کہیں پر بہت کام ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم صحیح طریقے سے مکسنگ نہیں کرتے ہیں جس کے ویسے کہیں کہیں پر نا جو سال کی کونٹیٹی ہوتی نا وہ ہمیں زیادہ فیل ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے مکس کیا ٹھیک ہے مکسنگ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کرو تو زیادہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے چاہا ہو تو گلافز بھی پہن سکتے ہو جس طریقے سے آپ کو سوٹے بل لگتا ہے آپ ایسے کر سکتے ہو اور یہ میں نے بس آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ تقریباً 2kg کیمہ تھا ٹھیک ہے جس کے اب کباب بنائے ہیں تو فائنلی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کباب بنانا سٹارٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے کباب کو پڑے تقریباً ہاف آور ہو چکا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں نے اب اس کے کباب بنانا سٹارٹ کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو سٹکس ہیں ٹھیک ہے یہ بزار سے ایزیلی مل جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کو میں نے کیا کیا ان کو تھریٹ سے میں نے اچھی طریقے سے باندھ لیا ٹھیک ہے اس کے اوپر میں تھوڑا تھوڑا سا کیمہ لیکن میں نے اس کے کباب تیار کی ہے اگر آپ کے پاس یہ سٹکس اویلیبل نہیں ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے آپ چاہیں تو آپ کھر میں کوئی پینسل ایسے کے بچوں کی پینسل وغیرہ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی یہ کباب وغیرہ بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو کباب ہے نا وہ ہمارے جو ہوتے ہیں وہ سائٹ سے یا دنمیان سے وہ ان کی بالکل ایک جیسی ایکویٹنسی ہو یہ نا وہ کہیں سے بہت مورتے ہیں کہیں سے بہت پتلے ہیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کچھ رہ جاتے ہیں اور وہ اوپر سے سارے ریڈ ہو جاتے ہیں اس کے میں نے کباب تیار کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ کباب تو کافی زیادہ بن چکے تھے جو کہ ہم آسانی سے ایک یا دو دفعہ ہماری ہانڈی بھی بن سکتی تھی ہم اس کو رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے تھے جس طریقے سے ہمارا دل ہے ہم اس طریقے سے اس کو کھا سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کی نا فائنل لک دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے تو گائز میں نے جو کباب تھے نا وہ بنا رہی تھے اس کے بعد اب ان کو فرائی کرنے کی باری تھی میں نے کیا کیا کہ ان کو فرائی کرنے کی لیے رات کو بہت ٹائم ہو گیا تھا میں نے ان کو فریج میں رکھ دیا تھا اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صبح اوائل کو گرم کیا یہ نون سٹک کا پین ہے آپ کوشش کریں کہ آپ نون سٹکے کسی پین میں ان کو فرائی کریں مانا یہ ہوتا ہے یہ نیچے سے ساتھ لگ جاتے دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنے اچھے فرائی ہو رہے ہیں فرائی ہونے کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ باکسز ہیں میں نے اس کے بھی جن کو ڈالا تاکہ یہ ایر ٹائٹ رین اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے کباب فرائی کیا کتنے مزے کے کتنے یمی کتنے جوسی لگ رہے ہیں یہ دیکھیں دو باکسز اوپر تک فل تھے اب آپ اس کو جیسے چاہیں اس کو ہمسالن بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنا ایزی میتھر آپ بنا کر رکھ لو فرس کر لیں گھر میں کوئی مہمان آجائے وہ آئیں آپ جلدی سے نکالیں اور ان کو بنائیں اور ان کو سرف بھی کر سکتے ہیں یہ جو ہماری دوسری ریسیپی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لوگ نے رولز کے لیے سموسیوں کے لیے اپنا مکشرت یار کیا اس میں آلو ہے چکن ہے ہری میرچیں پیاز جو جو سے سپائسیز ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں میں نے پودینہ بھی ماما سے ایڈ کروا ہے کیونکہ پودینہ کی خوشبہ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے میتھی آپ نے دیکھا کسوری میتھی ہنڈی میں ڈالتے ہیں وہ بھی اس میں تھوڑی سی ایڈ کروا ہے ٹھیک ہے تمام سپائسیز کو اس میں اچھے طریقے سے ایڈ کیا اب یہ ہم مکسنگ وغیرہ کی اس کی ٹھیک ہے مکسنگ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پٹی ہیں ٹھیک ہے یہ ہم لوگ نے صبح آن سوپر سٹور سے وہاں سے ایک لے لی تھی آپ اس کے پر ہلکہ ہلکہ سا آپ پانی لگائیں ٹھیک ہے پانی لگانے کے بعد آپ تھوڑا سا تھوڑا کر کے مٹیریل لیں آپ نے اتنا مٹیریل ایڈ کرنا ہے کہ جس طریقے سے وہ پٹی ٹوٹے تھوڑا تھوڑا سا کر کے آپ مٹیریل لیں ٹھیک ہے اور آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں ٹھیک ہے بہت مزے کے بنتے ہیں آپ اگر بزار کے لیں تو انہوں نے مٹیریل میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہوتا تھوڑے سے آلو ایڈ کیا ہوتا ہے اگر آپ گھر میں خود مٹیریل ایڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زیادہ اچھی آپ کو زیادہ مزا آئے گا ٹھیک ہے کھانے کے لئے رولز اور بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا آپ نے پانی لگاتے جائنا ٹھیک ہے سائٹس پہ پانی لگانا ہے آپ اس کی کیا کرنی ہے کہ اس کو سینٹر میں آپ نے مٹیریل کو رکھنا کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ آپ سائٹس پہ رکھنے اس طرح کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ وہ سارا باہر نکل جاتا اس طریقے سے میں نے دیکھیں اس کو فولد کیا اب اس کو میں نے بند کرنا تھا تو میں نے اس کو دوبارہ سائٹس پہ کیا کر دیا میں نے اچھے طریقے سے پانی لگایا اور میں نے اس کو بند کرنی ہے کچھ لوگ جو ہوتا ہے وہ لوگ بزار سے میدہ لے کے اس کو پانی میں اچھی طرح مکس کر کے اس سے بھی اس کو جوڑ لیتے ہیں وہ میتھڈ بھی ٹھیک ہے گھر میں جو چیز ایزیلی اویلیبل ہو آپ کو پتہ مہنگائی کے دور میں اب آپ ایک ایک چیز اور مگوانے لگو تو پھر تو آپ تو بس کے ٹھیک ہے تو جو چیز آپ کو گھر میں احسانی سے ملتی ہے آپ اسی سے اگر کر لو کام تو بہت بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک سائٹ سے بند کیا اب یہ جو سیکنڈ سائٹ ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی اس کو اچھے طریقے سے میں نے اس کو بند کر دیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کتنے پیارے ہمارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ رول ٹھیک ہے یہ رول اس طرقے سے میں نے سارا جتنا بھی مٹیریل تھا یہ دیکھیں یہ رول تیار ہوگی ہے ٹھیک ہے اور اس طرقے سے جتنی بھی پٹیاں پڑی ہوئی ہم نے اس کے رول تیار کر لیے اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کی فائنل لوگ ٹھیک ہے جو بن چکے تھے کہ وہ کیسے لگ رہے تھے یہ زیادہ سے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو رول وہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ آلو کے ہیں ٹھیک ہے یہ ماما کے ہیں اب اس کے پر میں یہ الومینیوم پوری رکھوں بھی میں نے اس کو دونوں سائد سے اوئل لگا دیا تاکہ جو ہمارے رول واپس میں جوڑے ٹھیک ہے یہ میں ایسے رکھ لیا اب اس کے پر میں ون بائی ون کر کے یہ رول رکھوں گی یہ جو رول یہ چکن کے بنے ہوئے ٹھیک ہے جو باقی مٹیریل بچا ہم نے اس خیٹکیاں بنا دیا کہ کٹری رول نہیں بھی کھانے کا دیل کرتا تو انسان جو ہوتے شامنیاں وغیرہ بھی فرائی کر لیتا یہ میں یہاں پورے کمپلیٹ کر لوں ٹھیک ہے یہ رکھیں پورے ہو گئے ایسے ہونگی بچی فوئیل ہے یہ تھوئی سی اور لوں گی ٹھیک ہے یہ آپ پہ ایزیلی براغ سے ملی جاتی ہے یہ رکھیں میں فوئیل ٹھیک ہے اب میں اس پہ بھی ہلکا سا اویل لگاؤں گی ایسے رکھوں گی ٹھیک ہے اب اس کے پہ ہلکا ہلکا سا اویل جہاں جہاں پہ ہیں بچی سا ہش ممند ہے اور چکن رہی گ ہمارا مال یہ سا رکھ پر س آ موسا بنایا ہے بتانے کون سی شیب کا بنایا ہے ٹھیک ہے تو پھر کھانا ہی ہے میں نے ٹوٹ کر توڑ کر کھانا ہم نے کو سائنسز کھا لینا ہے ہم لوگوں کو فیج میں رکھیں گے ٹھیک ہے ہمارا جو رمضان کا جو مٹیریل ہے وہ تقریب ان جائی ہو چکے ویسا ابنا ہم نے لیسی گی بنانا ہے صبح وہ آپ کو صبح انشاء لگتا ہیں گے ہم نے مکھا نکال کے رکھا ہوئے پہلے ہم نے ملائی چما کی دود کی جب دو بول ہو گئے تو اس کو پھر ہم نے نکالا گرینڈر سے سبس لگ ہی بنائیں گے پھر انشاء لازکر ویڈیو دکھائیں گے آپ کو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم لوگوں نے بٹھر نکالا تھا ٹھیک ہے ملائی ساری اکٹھی کر لیتے ہیں ہم لوگ دود کی اوپر جو آتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کو گرینڈر میں ڈال کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ملائی ہے نا وہ آپ کی اگر تو آپ سرگیوں میں ملائی بنا رہے ہیں تو جو ملائی ہوتی ہے نا اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈال کے گرینڈر میں ڈال کے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے گرینڈ کرنا ہوتا ہے اور اس طریقے سے جو ساری جو مکھن ہوتا ہے نا یہ مکھن بان جاتا بٹھ روا جاتا ہے اب اس کو ہم صبح جو ہے نا ہلکی آنچ پہ رکھیں گے اور پھر یہ ڈیسی ہی بان جائے گا مکھن موسیقی